مداخلت کی گئی سازش کی گئی اور ہماری جمہوریت اس کے اوپر ہماری سوورنٹی اس کے اوپر ایک بہت بڑی وارداد باہر سے ہوئی تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے کئی صحافی تھے ہمارے مخالف پولٹیشنز ہوں سب نے کہا کہ نہیں یہ فیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جھوٹ ہے تو آج آپ سب یہاں آئے ہیں اور میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوین تھا وہ پاکستان کے ایمبیسٹر سے جو اس نے ایمبیسٹر سے جو گفتگو کی گئی امریکہ کے وہ جو ڈانلڈ لو تھا ان کا انڈر سیکٹری آف سٹیٹ وہ حقیقت تھی اس کے اندر جو زبان استعمال کی گئی اس نے جو لفظ آیا ہے انڈیپلومیٹک میں اس سے آگے بات کروں گا تکبر تھا اس میں یہ جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے افیشل نے جس تکبر کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ امران خان کو پرائیم منسٹر شپ سے ہٹائیں گے نہیں نو کانفرنس کی ووٹ کے ذریعے اور ابھی یہ یاد رکھیں کہ نو کانفرنس کی ووٹ جو جو ٹیبل نہیں ہوئی تھی نو کانفرنس اسیمبلی میں اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس نے دھمکی دی کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لیے آئیسولیشن ہوگی امران خان کو آئیسولیٹ کریں گے ملک کے لیے مشکلات آئیں گی اور اگر پھر یہ دوسری چیز کہ اگر آپ امران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ماف کر دیا جائے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جو نیا آئے گا پھر ہم اس کی کارکردگی دیکھیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چلیں گے نہیں اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے یہاں سے سازش کا پتا چلتا ہے کہ امران خان کو ہٹاؤ اور پھر پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا اور پھر جس طرح کی جس طرح کی پھر کاروائی ہوئی اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ میٹنگ ہوئی ہمارے میسٹر سے ڈانل لو کی اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوتی ہے یہ سب چیزیں کنفرمڈ ہیں کل نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کیونکہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مراسلے کی کہ کب تھی ہم سب کو پتا ہے کہ نو کانفیڈنس کس دن ٹیبل ہوا اس کے بعد ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایلائز بھی ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہمارے ایمین ایز ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے ایک دم کہ جناب حکومت حالات اچھے نہیں ہیں تو میں آج یہ بھی پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات تھے معاشی جب یہ نو کانفیڈنس موشن جو ٹیبل کی گئی ہے گیارہ سال میں سب سے کم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا یعنی جو جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے پاکستان میں جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے گرنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے آئی ایم ایف سے ہم ڈالرز لینے جاتے ہیں تو جس پہ ڈالرز کی ملک میں آنا اور ملک سے جب باہر جانا ڈالرز ہے جس پہ سب سے کم خسارہ تھا وہ اب تھا گیارہ سال کے بعد سب سے کم خسارہ تھا ایکسپورٹس ریکارڈ تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس باہر سے آورسیز پاکستان نے ریکارڈ ریمیٹنسز سب سے زیادہ ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھ رہی تھی لوگوں پہ خرج کرنے کی وہ تاریخی سب سے زیادہ پانچ ہماری فصلے ہیں کیونکہ ساٹھ فیصد لوگ کسان ہیں سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی یعنی خوشحالی بھی دیہات میں سب سے زیادہ آئی اور اس کے علاوہ انڈسٹل پروڈکشن دیکھیں جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتے ہیں جب اس کی انڈسٹلی بڑھتی ہے تو انڈسٹل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزرز بھی نیچے جا رہے ہیں روپے کے پر بھی پریشر پڑا ہوا ہے ایک پورا ملک میں افرا تفریق کا محول بن گئے ہیں جس سے ایکانومی افیکٹ ہوتی ہے تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی کہ حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا یہ بھی انہوں نے بھی کٹھے کرنے شروع کر دی سندھ ہاؤس کے اندر تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربائی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراں بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یہ بھی کنفرم ہو گیا یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کہ پولٹیکل ہیڈز آ کے ملیں ہمارے ایلائز آ کے ملیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے یہ ملے ہوئے تھے ساتھ تو جب ہم نے نیشنل جو پارلمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوائی کورٹ کر دیا کیونکہ شباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جنون ہے کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے دیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے اور اسے اب اپنے اوٹ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے یہ اجرن کی تھی میٹنگ اسیمبلی کی میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا تب ان کو کم از کم اگر سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوٹ کی خلاف ورزی یعنی میری اوٹ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کروگے پاکستان کی سوفرنٹی کے لیے سٹینڈ کروگے تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اسے تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوفرنٹی کے خلاف ہماری ازادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیرنگ کریں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو جنرل مشرف نے اینارو دیا تھا جب کانڈالیزہ رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بینظیر کو کٹھا کیا تھا اینارو تب ہوا تھا یہ بیرونی مداخلے تھے ساری جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے اسی ہزار لوگ مروائے اپنے ملک کو تباہی خودکوش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف قبائلی لاکہ اجڑ گیا سو ارب ڈالر سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا وہ ایک دھمکی کے وجہ سے اور جب اکٹھا کیا کانڈالیزہ رائس نے بینظیر اور مشرف کو تو اینارو دیا اس سے چار گناہ پاکستانہ کرزہ بڑھا تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کہ وزیراعظم سربرا دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے یہ بیرون ملک سفارت خانے کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملکاتیں کی اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سادس شروع ہو گئی وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی ہمیں بھی یہ سارا پتا چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے جدر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت ہماری ازادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور ازادی کے ساتھ تو یہ تو غلاموں کی کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں نہیں صرف ہمارے ہمارے بچوں کو کا مستقبل خطرے میں میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ اپنے انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور یہ انہوں نے اپنے حلکوں سے غداری کی انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پر سنے ان کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسز پہ ان کے حل کریں پنجاب اسیملی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج ہماری بچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر آئے اس وقت ڈنڈے مارے گئے جس طرح آسیا کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسیملی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی یہ کیا کہ کوئی جمہوریت ہے اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدر سے ہم نے یہ موڈل لیا ہے کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں کبھی یہاں کئی ہوا ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں جو یہاں جب میچ کھیلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر ایک اتنا ایک جانتدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے سارے فیصلے یہ ہمارے خلاف کرتا ہے اور جو جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا کیونکہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی پارٹی میں تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایمپائر بن ہی نہیں سکتا اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ سکسٹی تھری یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اگر یہ لوگ آپ سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر تو آپ نے تو دروازے کھول دینے کہ ہر قسم کا آدمی پولٹکس میں آئے گا اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا تو یہ تو ہماری پولٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن میں آخر میں آج جو ہم نے آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج جو ہم آناؤنس کیا ہے میں نے آج ہماری میٹنگ کیا ہے میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤن لیول کے اوپر محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج اسٹرکشنز دے دی ہیں سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تین سب سے بڑے وینیوز پشاور نہیں پشاور چار وینیوز پشاور اسلام آباد کراچی اور لاہور سب سے بڑے وینیوز جو یہ گیارہ پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں کیونکہ عوام میں شعور آگیا ہے لوگ بیداری آ چکی ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مزاک ہوا ہے اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ زمانت پر لوگ تقریباً ساٹھ ستر فیزت تو جو کیابنٹ بنیا وہ زمانت پر لوگ ہیں جو یہ پرائیم منسٹر بھاگا پھیر رہا ہے ادھر ادھر جس طرح یہ سوائی فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتا ہی نہیں ہے اس سے سوال یہ پوچھے جائے کہ چالیس ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں چالیس ارب روپے ایف آئیے میں اور نیم میں کیسز ہیں اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ بیٹھ کے ایف آئیے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا یہ کسی دنیا میں سنا ہے ایسا یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی اپنے لوگ بٹھائے گا پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ال ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کیبنٹ ای سی ال کے اوپر ساٹھ ستر فیضت لوگ ہیں ای سی ال پہ بھی ہے زمانت پہ بھی ہے یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ال پہ ڈال دیں کیونکہ میں ویسے باہر نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو اتنا خوف کی ہوتا ہے باہر جانے کا اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں جادہ دیں باہر پڑی ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں پیسہ جب اربو روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دگنا نقصان کرواتے ہیں تو میں نے اپنے ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری مومنٹ شروع ہو جائے ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پچھا دیا اپنی سارے امین ایز ایمپیز کو بتا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی بات جن عدالتوں نے رات کو بارہ بجے اس در سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف برزی کرنے جا رہے ہیں جن عدالتوں نے سکسٹی ایٹ ایک ہی آپ کی پیٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد دیفر کیا اور حمدہ شباز کی جو بطور وزیر اعلیٰ بنی کی پیٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا ان عدالتوں سے آپ جبارہ جوڈیشن انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں تو کیا آپ کیا فیستوں کو آپ مانیں گے اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ستائیسویں رات کو انشاءاللہ ہم شب دعا کر رہے ہیں اس رات کو ہم سب دعا کریں گے سارے ہمارے جدر بھی میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی ازادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے میں جو آپ کا سوال ہے دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں ان کے اندر کانفرنس رکھنا چاہیے عوام جو ہوتی ہے عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے عمر بن معروف کا عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہیں کیا سکس ٹری ٹری اے یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بکے ہیں اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پر ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے ان کو کیس نہیں سننے چاہیے قادر 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 ایک آپ کے پاس آ رہے سر یہ بتائے کہ کونسپریسی کا لفظ تو پہلے والے علامیوں بھی نہیں تھا اور نئے والے علامیوں بھی نہیں ہے بیرونی مداخلت والا تو انہوں نے پہلے والے علامیوں کو بھی تسلیم کر لیا تو سریکٹس ایسی کی گئی اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمٹ کی گئی ایسی اطلاع بھی آ رہی ہے کہ پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی یہ سائفر جو ہے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اچھا پہلے پہلے ایک اور میں چیز سائفر کا بتا دوں یہ جو مراصلہ ہے دیکھیں یہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراصلے آتے رہتے ہیں جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ٹرمز میں کبھی بھی ایک چھوٹے چھوڑے کے ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں ایک چھوٹے سے بھی کوئی پچاس لاکھ کی بھی عبادی کا نیوزیلینڈ ہونا اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گناہ دیا کہ ایک دفعہ ذوالفکار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانچ چت ہوکے اس کی جنگ میں لے گئے تھے اور یہ جو دھمکی ملی ہے یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پر ازاد ہوئے تھے وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹیں ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اسی بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا جب یعنی جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ بیس سال لوگوں کو کہتے ہیں ان کے زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے اور کوئی شرم ہی نہیں ہے مثلا سن میں یہ بات نہیں ہے یہ لوگوں کو بھیڑ بکریہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پر بیٹھیں اور گمن بھی بنا لیں بندر بانٹ بھی کر لیں اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظر ہی کسی کو نہ آئے سارے خاندان ہی اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے اوپر آکے یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں باپ ادھر بیٹھ گیا ہے بیٹا ادھر تیار یہاں کیا آ رہا ہے یعنی اور کوئی نون لیگ کو پینتیس سالوں میں نہیں ملا سوائی یہ باپ بیٹے کے اور دونوں کے اندر دونوں زمانتی دونوں زمانت کے اوپر ہیں چالیس حرب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں تو کوئی ان کے نہیں ملتا اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں لات مار کے گھرا دوں گا یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں اس سے بڑی سازش کیا ہے آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے ایک دماغ تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ایوی ایم مشین اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے پھر آگے یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ زمنی الیکشنز کر کے کوئی اس طرح کے بھی چیزیں کریں تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے ایک دماغ جو آپ کی حکومتیں کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے ساری اس میں زمنی لے لے کہ الیکشنز کمیشنر کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فارڈ فرنڈنگ کیا تھا اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں ناہلی کے حوالے سے کیا کہیے گا دیکھیں میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں سازش ثابت ہو گئی ہے پہلے کہہ رہے تھے شباہ شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا خدا کے پاس خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن کم کا معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا اب تو کلیر ہو گئے نا کہ وہ جنوین ہیں اور جن جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پولش کرنے کے ماہر ہیں اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نہیں بھیجا تھا اس لیے ایک ایک میں ٹھیک جائے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتاؤں دیکھیں ای وی ایم مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا ای وی ایم مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن پانچ ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہوئی تھی اس میں اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے تیس چالیس تجویزات دی تھی اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے ای وی ایم مشین لے آئے یہ سٹیوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا سارا جو فارم ففٹین نہیں ہے سکٹین نہیں ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے یہ سب کا جواب ایک میں تھا ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کا بس ای وی ایم مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے نمبر ون اوورسیز پاکستانیز یہاں اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے پاکستان ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا اساس ہے ٹوٹل آئی ایم ایف سے پیسہ مل ہے چھے ارب ڈالر اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے آپ ہم ان کو یہاں پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے تو یہ جب دو چیزیں کریں گے ای وی ایم مشین اور یہ اس سے کیا ثابت ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو نقصان یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندی سے الیکشن جیتے ہیں یہ وہ ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں فری این فر الیکشن کی ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ آرو کو پیسہ کھلاو نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو وہ جناب جالی ووٹے ڈال دو اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر ہلکے کے اندر جالی ووٹس یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے ای وی ایم مشین سے اس لیے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ